بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال سفار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیفیک انیلیسز کو دوستو اس اکیسی صدی کے اندر میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی طاقت بن کے سامنے آیا ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو ہر بندہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا اپنا موقع اپنا نیریٹیو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے اور ان کو اپنے اس نیریٹیو پر کائل بھی کر سکتا ہے اور خاص طور پر جب ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں پریسی بروک کی بات کرتے ہیں مثلا ہم نے دیکھا کہ جو ستت پنسل تنظیموں نے اسی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگ بھی ریکروٹ کیے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ممالک نے جو عالمی طاقتے انہوں نے اسی میڈیا کے سکو جو ہے اپنے لیے جواز دھونے تاکہ وہ اپنی اگریشن دکھاسکے جس میں سب سے بڑی حصال آپ کی اراک وار کی ہے جو دیسپشن میں کہوں گا ویپن آف میس ڈیسپشن کا اتنا زیادہ رونا رویا گیا کہ پوری یورپ پورا امریکہ اور جو ان کے ہم سیالم مالک تھے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے پلکل ایمان لے آئے کہ جیسے اراک کے اندر سلام ہوتا ہے تو بہت خطرناس قسم کے بات کی بات ہے جب اراک تباہ ہو گیا اراک تباہ ہو گیا تو پھر ہم نے بتایا گیا کہ یہ تمزور انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر یہ خبریں تھی جب کہ ایسا کچھ نہیں تھا پھر ہم نے حالی میں دیکھا پلواما کے اندر جس طریقے سے ایک فالس فلیک کیا اور پلواما کے اوپر پھر اوٹے بعد جس طریقے سے انڈین میڈیا نے جو پروپیجنڈر کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی پروپیجنڈر کا اثر تھا کہ جو چھبیس اس کے باوجود مدی جنریندر مدی نہ صرف الیکشن کی تا بلکہ پچھلی دفعہ سے زیادہ طاقت کے ساتھ سامنا ہے تو آج ہم بات کریں گے میڈیا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے خاص طور پر کیونکہ یہ سٹریٹیجیک انیلیسیس گروپ پہ تو سٹریٹیجیک معاملات کے اندر میڈیا کیا ہے ہم بات کریں گے پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے ہم بات کریں گے جو سائکلوجیکل وار وہ کیا ہے اور ہائیبریڈ وار میں خاص طور کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے تو آج میں آپ کو اپنے گیسوں سے تارک پر باتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آتے پچھٹک یہ سینئر جنرلسٹ ہیں اس کے علاوہ جو ہے درستو تدریج کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں منصور خان منصور خان جو ہیں ہمارے پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں آ چکے ہیں یہ سینئر جنرلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور سٹریجی سٹریج کے حوالے سے دیگری بھی لکھتے ہیں تو میں بات کے اغاز کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے آپ یہ بتائیں کہ میڈیا کی اس اکسسنی صدی کے اندر کیا اہمیت ہے اور اس کو جو ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو کس حد تک یہ ویپن جو ہے وہ کامیاد ہے جی بہت شکریہ ابتگار صاحب آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا تو جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو بات اکیس میں صدی سے پہلے کی ہے اور اگر ہم بات کریں ورلڈ وار ٹو کی تو ورلڈ وار ٹو میں جب ایک ریڈیو کا بوم تھا پہلے صرف پرنٹ میڈیا تھا لیٹ جو ہے نائنٹیز ایٹین جو ہے نائنٹی سیون ایٹین فٹی نائنٹی سیون کے بعد جو ہے وہ ریڈیو کا جو ہے ایک آغاز شروع ہوا جب یہ جو ہے یہ جو الیکٹرومگریٹیو جو ویپس ہیں یہ ڈسکور ہوئیں اس کے بعد انفرانیڈ ریز آئیں ایکس ریز آئیں پھر الٹرا والیڈ ریز آئیں پھر ریڈیو ویپس آئیں پھر ان ریڈیو ویپس کو استعمال کیا گیا کس طرح سے جو ہے وہ جو ڈیٹا ہے آپ کا جسے میں بات کر رہا ہوں یہ میرا وائس ڈیٹا ہے تو اس وائس کو کس طرح سے ریز کے ذریعے آپ نے ٹرانسمنٹ کرنا ہے تو اس وہاں سے ریڈیو کی ایک آغاز ہوا اور ریڈیو کا جو بوم تھا وہ ورلڈ وار ٹو کے دوران تھا تو جو بات کر رہے ہیں آپ اس کی پرپکنڈا اور سیکلوجیکل وارفیر کی ہائیبرٹ وار کی اور جو میڈیا کی جی اہمیت ہے یہ ہٹلر کے زمانے میں بھی یہ اس وقت یہی کام ہوتا رہا تھا اور ہٹلر نے بہت زبردست طریقے سے اس ریڈیو کو یوز کیا ایزا وار ٹول فلمز کو یوز کیا سینما کو یوز کیا اور اسی پرپکنڈا کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ جب جرمنی جو ہے وہ فورٹی فائیب سے پہلے پہلے اس نے ایک حساب کا دنیا کو کھلا گے رکھ دیا تھا اور یہ جو ریڈیو کا جو زمانہ تھا اس کے بعد پر ٹیلیوین کا بھوم آیا تو اب تو جدت جو آ چکی ہے وہ ڈیشٹل میڈیا تک یہ جو ہے ہماری جو معاملات پہنچ چکے ہیں تو اس میں جو ہے یہ جو ساری میری آواز آ رہی ہے کہ کال بھی چھوئی تھی کوئی ڈسرپشن تو نہیں ہوئی پلیز نہیں نہیں بلکل آ رہی تو جب ٹھیک ہے تو جب یہ ٹیلیوین آیا تو ٹیلیوین میں بھی بسیکلی یہ وہی جو ایک لیگیسی ہے میڈیا کی وہ لیگیسی ابھی تک قائم ہے اور اب تو اس میں اس دور میں چونکہ اس وقت ریڈیو کے دور میں پھر ٹی وی کے دور میں ایون کہ جو ارلی ٹوانٹی فرس سینچری ہے اس میں بھی شروع کے آغاز میں جب یہ سوشل میڈیا یا ڈیشٹلی اتنا پاپولر نہیں تھا اس کی ابھی انوینشن یا اس کی جو ہے وہ تارف تک نہیں ہوا تھا تو ٹیلیوین جو مینز آف کمیونکیشن تھا یہ ایکسپرٹس کے پاس تھا ریڈیو ہو گیا ٹی وی ہو گئی یہاں اخبار ہو گئے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اگر میں میڈیا کی بات کروں تو اس میں جو ٹیلیوین پر ریسرچ ہوئی ہیں وہ ایک اجنڈا سیٹنگ کی ریسرچ ہوئی وہاں پہ تیوریز پیش کی گئی مارشل مکلوہان وغیرہ نے جو ہے وہ بات کی اس کی فریمنگ تیوری کی بات کی اس کے علاوہ کلٹیویشن تیوری کی بات کی میڈیا کس طرح سے کلٹیویٹ کرتا ہے کس طرح سے اجنڈا سیٹنگ کرتا ہے پھر وار اینڈ پیس جنرلزم کا ایک جو ہے وہ فریمورک آیا جس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے جو آپ میڈیا کی ورڈنگ ہے وہ کس طرح سے وار مانگرنگ ورڈنگ ہے یا پیس کو پرموٹ کرنے والی ورڈنگ ہے کیونکہ یہ جو اس کو جی ایفیکٹ ہوتا ہے فریمی کا اجنڈا سیٹنگ کا یہ بڑا پاورفول ہوتا ہے تو شروع میں تو یہ تھا کہ جب میڈیا کا جو ڈیریکٹ ایفیکٹ اس کو پر ریسرچیز نہیں پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھنا شروع کیا جب میڈیا یوز ٹو ہو گیا کہ میڈیا کا ڈیریکٹ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا اس میں پبلک بھی انڈرسٹانڈ کرتی ہے کس طرح سے اس ایفیکٹ کو ڈائیجیسٹ کرنا ہے تو جو ایفیکٹ ہے بھر آہستہ آہستہ اجنڈا سیٹنگ کی طرف آیا فریمنگ کی طرف آیا پھر اس میں جو ہے وہ پھر ایک وقت آیا کہ جو میڈیا ایفیکٹ تھے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے کیونکہ آرڈینس بہت ایکٹیو ہو گئی تھی تو سوشل لرننگ تھیوریز آئیں اس کے بعد جو آرڈینس کی پارٹیسپیشن ہوگی میڈیا میں تو آج کل جو ہے وہ آرڈینس کی پارٹیسپیشن ہے لیکن ڈیشنر میڈیا آنے سے ایک لقصان ضرور ہوئے ہم جب بات کر رہے ہیں کہ وارنٹ پیس جنرلیزم کی یہ تھا کہ پہلے میڈیا ایکسپرٹس کے ہاتھ میں تھا اور جو بھی نیوز آتی تھی یا تو وہ پرابیگنڈا ہوتی تھی یا پریس ریلیز ہوتی تھی یا وہ نیوٹرل ہوتی تھی تو خبریں ایک فلٹر سے گزر کی آتی تھی گیٹ کیپنگ ہونے کے بعد عوام تک پہنچتی تھی تو بہت سارے ملکوں میں جو مینز آف کمیونکیشن تھا وہ ریڈیو یا ٹیلیوی انتہا جو خبر وہاں آتی تھی اس کو لوگ سچ مانتے تھے اس پر لوگ بلیف کرتے تھے اور اس طرح سے بہت سے جو انہوں نے اپنے مقاصد اچیف بھی کیے ہیں اس طرح اپنے اراک وار کی بات تھی اگر آپ اراک وار 92 کی بات کریں جو ارلی نائنٹیز میں ہوئی تھی اس میں بھی جو یہ تھا اسی طرح پرابیگنڈا کیا گیا وہ بھی ایک وار تھو بھی گئی اراک کے اوپر تو اب جو دور ہے وہ یہ ہے کہ آڈیونس جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسویٹ کرتی ہے آڈیونس جو ہے وہ ایکٹیولی میڈیا کے کانٹینٹ کو ڈیجیسٹ کرتی ہے اور اپنا فیڈبیک اسی وقت جو ہے وہ دیتی ہے تو لیکن اس کا نقصان یہ ہوئے کہ جس طرح ایک میڈیا پہلے ایکسپرٹس کے ہاتھ میں تھا اب ہر بندے کے ہاتھ میں ہے اب ہر بندہ موبائل جنرلسٹ ہے ہر بندہ جنرلسٹ ہے ہر بندہ سیٹیزن جنرلسٹ ہے اور وہ جو مرضی بات کہہ دے جو مرضی جو ہے وہ اپنا چیز شیئر کر دے وہ لوگ اس کو دو طرفہ ہے لوگ اسے ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈسکریج بھی کر رہے ہیں لیکن یہاں بھی بات آجیت ہے میڈیا لیٹریسی کی جب نے بات کی کس طرح سے ہم اس سے برچیں کہ پروپیگنڈا کریں میڈیا کے ذریعے ایک ڈولز کے ذریعے آ رہے ہیں تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس پہ نیکس پال کروں گا لیکن نیکس پال پہ جانے سے پہلے ممشور پروپیگنڈا جو ہے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے وائٹ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے گریپ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے بلیک پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے پریسکلی جب ہم پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پوراڈ بلیک پروپیگنڈا سے آتا ہے تو کیا کوئی پروپیگنڈا اچھا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلائل بھئی بہت اچھا سوال ہے لیکن مجھے ایسی بہت کب مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی وائس پروپیگنڈا خاص طور پر ایک دو سال سے کیا گیا ہو لیکن ہم تو انٹرنیشنل سٹیٹیجی کی کونٹیکس میں بات کریں تو سٹیٹیجی کونٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تاریخ میں جب بھی میڈیا چاہے وہ سوشل میڈیا چاہے وہ ہمارا ریگلرائیس میڈیا ہو ہمیشہ وار مانگرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور ہر ملک نے کیا اور ایک طرح سے اگر آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا مورال میرا جانتا ہے خیال ہے سائیکولوجیکل وارفیر اور مورال کا اس میں بہت گہرہ تنگل گئے گہرہ سائیکولوجیکل وارفیر کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کا مورال ڈاؤن کیا جائے آپ کی جو فورسز ہیں اور جو آپ کی کون ہیں ان میں گیپ کریئٹ کیا جائے ابھی ڈاکس آپ نے بات کی تھی کہ یہ ورلڈ وار ٹو سے اس کے ملتے ہیں روٹ سے لیکن میرا خیال ہے اس کے روٹس انسانی تاریخ میں بہت برانے ہیں آپ آپ الیکسینڈر کے طور سے چلے جائیں سائیکولوجیکل وارفیر وہاں دوسرے طریقے سے لیڈی جاتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکسینڈر پرشیا پر اٹیک کرنا چاہتا تھا تو اس وقت بلکل وہ ناممکن سی چیز تھی کہ پرشیا کوئی ہرہ سکتا ہے لیکن اس نے مختلف ٹولز یوز کر کے اپنی جو فوج تھی اس کو موٹیویٹ کیا اور انہوں نے پر پریشنز کو بھارایا وہ بھی مطلب ایک ڈیفرنٹ وہ سٹائل تھا پرپرگنڈا کا پھر آپ آجیں اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں کس کس طریقے سے پرپرگنڈا یوز کیا گیا مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں نے یوز کیا یہ غزوات میں بھی آپ دیکھ لیں ایک غزوہ میں جب یہ خبر پھیلا دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو مسلمانوں کا مورال اکتم سے ڈاؤن ہوا تھا اور جو نان مسلم سے وہ حاوی ہو گئے تھے پھر بعد میں خبر بھیلی کہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے تو وہ پھر دوبارہ اپنے اس پہ آگئے پھر ہم آتے ہیں ورڈ وار کی داریخ میں تو ابھی ڈاکسہ میں ذکر کیا بلکل ہٹلر نے اس کو سب سے زبردست طریقے سے یوز کی ہے اس میں آپ کو بتا ہے ہمارے سامنے جو سب سے مشہور نام آتا ہے جو جوزف گائبلز کہا جو ہر بچے بچے کی زبان پہ آج کل اس کے وہ دو تین فکریں ہیں جو بڑے زبردست ہیں اور وہ بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے اس کو یوز کیا تھا ایک بات وہ یہ صرف کہتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز اٹھا لیں اور اس کو ریپیٹ کرتے رہے پہلے لوگ کہیں گے یہ تو ایک فضول سی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر دوسری دفعہ وہ سنے گا وہ اس کے مائنڈ پہ انفلوئنس کرے گی وہ چیز تیسری دفعہ پھر وہ آپ ریپیٹ کریں گے وہ پھر مزید انفلوئنس کرے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس جھوٹ کو لوگ سچ مامنے لگیں آپ آج کی تاریخ اٹھا لیں پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے آپ نے خود سب سے بڑی مثال دی ویپنز آف میکس ٹکسیشن میں کیا ہوا تھا سب سے پہلے مجھے آج اچھی تھا جب امریکنز نے بات کی تھی تو دنیا اس طرح کنمنس نہیں تھی پھر انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا پھر ریپیٹ کر کر کہ انہوں نے سی این این کو یوز کیا فاکس کو یوز کیا ان دن میرے خیال میں ٹونی بلیر تھے یوکے میں تو انہوں نے بی بی سی کو یوز کیا تو ایک بات ایسا ہے کہ پوری دنیا کنمنس ہو گئی کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے آپ نے اس کا بڑا بڑا دیفائن کر دی ہے کہ وہ کیا تھی چیز ہوئی ہے پیدا ہمارے سب کانٹینٹ میں آجیں تو پہلے بھی ہم نے بسکس کیا تھا کہ جو پاکستان میڈیا کا ایک بھوم آیا تھا وہ دو ہزار کے بعد آیا تھا لیکن اس کے بعد فوراں بعد جو انڈیا پارلیمنٹ پہ تھا وہ آٹیک ہو گیا تھا تو انہوں نے فوراں اس کا نام پاکستان پہ لگا لیا وہ افزل گرو اور وہ جو بھی ایک ساری اپیسوڈ ہے پھر دوسرا انہوں نے ممبئی اٹیکس میں اس کو بڑے زبردست طریقہ سے یوز کیا تھا جس میں ہم نے پچھلے دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا اور ساری وہ ایک کہانی ہے پوری کہ کس طریقے سے وہ ایک اندر کی ساتھ اسی بعد میں وہ ثابت بھی ہو چکی ہے انہی کے کسی بیوروکریٹ نے کہہ دیا تھا کہ یہ اندر سے ہوا ہے پھر آپ کے سامنے ہے ریسنٹلی پلواما کا پلواما سے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوا ہی اس لیے تھا کہ بی جے پی کو ایک ایسی کوئی موٹیویشن چاہیئے تھی جس کی بیویشت پر اگلے مدار ہو گئے اور ان کو اوباما تھا یا میں نے خیال میں میرے ذہن سے نکل گیا جب وہ بش کا تھا چاہیے تو وہ بلکل الیکشن ٹرن ہو گیا پھر اسی طرح اپٹ آباد آپریشن ہوا تھا اس وقت بھی ان کا الیکشنز کریتے تو یہ اس سارے جو ہیں پروپیگنڈا کے ٹولز ہیں اب انڈیون کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو دوہزار چودان سے جب سے یہ موڈی آیا اس نے میڈیا پہ بہت زیادہ کام کی ہے یہ ریپبلک ٹی وی اور یہ سارے کچھ اسی وقت آیا اس سے پہلے بھی خیر یہ ہو رہا تھا یوں ڈیسن پولیب نے کافی زیادہ ان کی چیزیں ایکسپوس کی ہیں یہ پندرہ سال سے یہ کر رہے تھے اور اتنا زبردست طریقے سے کر رہے تھے کہ یو این تک میں اور جو یورپین ادارے ہیں وہاں تک میں ان کی ریپورٹس جائے کرتی تو وہ ساری فیک ریپورٹس جوا کرتی تھیں پلغامہ کے بعد انہوں نے زیادہ اس طریقے سے یوز کی کیونکہ ان کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ بیسیکلی ہندو نیشنلسٹ ہیں سارے تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ انڈیا میں جو کچھ ہو آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کا نام پاکستان پہ لگا چاہے کچھ بھی ہو تو انہوں نے ایک درجن کے قریب تو ابھی تک وہ ماسٹر مائنڈ زندہ لا چکے ہیں پہلے وہ میرے خیال میں عبد الرشید غازی کو لے کے آئے تھے کہ جی وہ عبد الرشید غازی جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے بعد میں ہم نے بتایا کہ وہ تو دال مزید آپریشن میں کپ کے وہ جہاں باگے ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد وہ انہوں نے کوئی مدسر نام کے آگے لگائے رکھا کہ کوئی نہ جو ہے وہ لیکن وہ ثابت اس کو بھی نہیں کھت گیا ایداز میں آپ کو کٹوں گا اطرف آپ اصاد بھی اور ریالٹیز اہم ہوتے ہیں یا پرسٹیپشنز اہم ہوتے ہیں اور یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ پرسٹیپشنز جو کریئیٹ کی جاتی ہیں کے لیے جب آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا ٹیکنیکز جن کو استعمال کر کے پرسٹیپشنز بھی ایک بڑا پیارا منصور نے بات کی کہ یہ پروپاگینڈا دو دھاری تلوار ہوتا ہے اندر والے تو چلیں اگر آپ کا ایم ہے اندر والوں کو موٹیویٹ کرنا وہ تو ہو رہے ہوتے ہیں باہر والے اس ورنڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں یا باہر والے اگر ایک میسیج لے رہے ہوتے ہیں تو اندر والے بھی اس کا نیگیٹیو اپوزٹ بھی لے سکتے ہوتے ہیں تو وہ کیا ٹیکنیکز ہیں پہلے تو ریالیٹی اور اسٹیپسنز کے تعلق بتائیے اور پھر اسے بعد یہ بتائیے کہ وہ کیا ٹیکنیکز ہیں جن کے ذریعے جو سٹیٹیجک ہم یوز کرتے ہوئے جو میڈیا ہے اسٹیپسنز کو پریئیٹ کرتے ہیں جی براہ صاحب اصل میں سوشل سائنسز میں جو ہے نا یہ ریالیٹی ایک ایبسٹریکٹ سی ٹرم ہے یہ ریالیٹیو ٹرم ہے اس کو آپ مجیر نہیں کر سکتے یہ حقیقت ہے تو حقیقت میری میرے دعوے کے مطابق حقیقت جو ہے اس کے اس کے حاک میں میں آرگومنٹس بھی دے سکتا ہوں میں لوجکٹی بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ سیلیکٹیو پرسیپشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں سیلیکٹیو ایکسپوجر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو ریالیٹی جو ہے وہ ایک ایز اوال اگر آپ ریالیٹی کو اگر میرے لیے میرے لیے جو ریالیٹی ہے وہ میں بھی آپ کے لیے نہ ہو تو یہ ایک ریالیٹیو سی ٹرم ہے تو اس لیے سوشل سائنسز میں کبھی بھی ریالیٹی کو کبھی ایکسپلور نہیں کیا جاتا یہ ضرور کہا جاتا کہ جو ریسرچ ہے جو تحقیق ہے وہ حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے اور جو سوشل سائنسز میں جس طرح سوشالوجی ہے ایس ایکالوجی ہے کمیونکیشن سٹیڈیز ہے اس میں جو زیادہ کام ہوتا ہے وہ ریپرسیپشن کے اوپر ہوتا ہے اب فرس کے لیے کہ میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی پاکستان میں میڈیا آزاد ہے کہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے میں بھی میں جس محول میں رہتا ہوں میں جس ستارے میں کام کرتا ہوں وہاں پہ میرا ایکسپلور جن خبروں تک ہے صرف وہی خبریں جو ہے وہ مجھے لگتا کہ میں آزاد دینے میں وہ خبریں ہو سکتی ہیں کھلاریوں کی پگڑیاں چھالنی کسی شوپیس ستاروں کی پگڑیاں چھالنی ٹھیک ہے کوئی پولیس کو ڈگا لگانا کسی جو سوف ٹارگٹ کو جا وہ پکڑ لینا اس کے خلاف جو مرضی آپ آزادی سے کہہ دیں کوئی پوچھنے نہیں اگر میری ڈومین ہی شوپیس ریپورٹنگ ہے اگر میری ڈومین ہی کرائم کی بیٹ ہے اگر میری ڈومین ہی جو ہے وہ ایڈوکیشن کی بیٹ ہے تو میرے لیے صافت بڑی آزاد ہے پاکستان لیکن میری ڈومین میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اگر میری ڈومین جو ڈشری ہے اگر میری ڈومین سنسٹیو یا دوسرے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں جو ریڈ لائنز ہیں ان کو اگر میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں تو ان معاملات میں اگر مجھ سے پوچھا کتنے ازاد ہیں میڈیا تو میری نظر میں ریالیٹی کچھ اور ہو سکتی ہے اس لیے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو پرسیپشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جو پرفیشنلز ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں پبلک ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ ایک ایک جو فنومینہ ہے وہ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں میڈیا ازاد ہے نہیں ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں تو بسکلی جو میڈیا کا کام ہے یہ بھی پرسیپشن کو ڈیوالپ کرنا ہوتا ہے لیکن ریالیٹی تک پہنچنے کے لیے آپ کو اقل اکل ہونا ضروری اقل اکل کوئی بھی نہیں ہے نہ میں ہوں نہ آپ نہ کوئی اور ہیں اگر ہم ابھی اب جو سرین کے لیکشن ہوا ہے اس میں چھ ساتھ لوگوں نے جو ہا وہ ان کے جو ان کے کچھ کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے دیفینیٹلی سیم نمبر تھے ایک خاتون جید گئی ہیں یہاں سے ہی ہار گئے ہیں اب دیکھیں ابحال اس چیز کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں حقیقت کیا ہے کس نے ووٹ ڈالا کس نے نہیں ڈالا سو کنس پر اسے سامنے آئیں گی ٹھیک ہے کچھ لوگ کہیں گے یہ بگ گئے ہیں کچھ ویلیو سامنے آ جائیں گی چلو ہم پولیٹکس میں دومیسک پولیٹکس میں آ رہے نا میں جو بات پوچھنا چاہ رہا کہ ریالیٹی تو آپ نے خود کہہ دیا کہ ریالیٹیو ٹرم ہے میری ریالیٹی آپ کی ریالیٹی نہیں ہو سکتی ریالیٹی جو ہم لوگ کی ہے وہ بیٹ کرتی ہے ہماری پریسپسن کے اوپر اور پریسپسن بیٹ کرتی ہے آپ کی سٹڈی کے اوپر آپ کی انوائرمنٹ کے اوپر کس ماحول میں آپ پڑے ہوئے ہیں کس پولوں میں پڑے ہیں کیا آپ کی زندگی کے تجربات کیا اسے اوپر ہیں تو بیسیکلی پروپیگنڈا کے اندر بھی تو پریسپسن کو کیا جاتا ہے نا تو میں پھر وہی سوال کروں گا کہ وہ کیا ٹیکنیکس ہیں جب آپ سٹریٹیگی کے لی کچھ پریسپسن بنانا چاہتے ہیں مثلا ایک پریسپسن ہم بنانے کی کوشش کر رہے تھے ناکام ہو رہے تھے انڈیا اس میں کامیاب ہو رہا تھا پوری دنیا کے اندر ہمارے اوپر الزام آ رہے تھے پھر کیا ہوا کہ تھوڑے سی سیجز ہم نے کی اپنی سٹریٹیگی کے اندر تو ای ایو ڈس انفو لیب نے انڈیا کو ایکسپورٹ کر دیا پلوامہ کھل کے سامنے آ گیا تو بیسیکلی وہ کیا ٹیکنیکس ہوں وہ کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ اپنی اپسوزنگ سائٹ کے مائن کے اندر گیپ بناتے ہیں تاکہ اس کے اندر گھس کے اس کے ڈیفنسز کو نیچے کر کے آپ اس تک اپنی بات پہنچا پہنچا یہ مصور صاحب نے بہت اچھی بات کیا تھی کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے ایک تو یہ ٹیکنیک ہے پراپرکنڈے کی کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے سچ سے آپ نے کنارہ کرنا ہے دوسرا اہم اس کا جو ٹول ہے پراپرکنڈے کا وہاں نیم کالنگ آپ کسی کا نام لے کے اس کو گندہ کرتے ہیں لیکن ہم نے نیم کالنگ میں انڈیا یہی کہہ رہا تھا دوہزار سے انڈیا کی تو یہ سٹریٹیجی تھی کہ وہ ہمیں برا بلا ہر فورم پر کہہ رہا تھا لیکن اس کے ذریعے پاکستان پاکستان وہ پاکستان کا نام لے کے لیکن دنیا کے اندر جو ایک تبدیلی آئی دنیا کو ہمارا موقع سمجھ آنا شروع کیا اس میں ہم نے تو کسی کو گالی نہیں دی ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں دی یہ تو ہمارے بلکل میں بات کروں آپ نے بات کی نیم کالنگ کرتے ہیں دوسرا آپ فیکٹس کو ہائٹ کرتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے جو آپ فیکٹس جب ہائٹ کرتے ہیں تو آپ ایک سائٹ کی جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ جو اپنی مطلب مفات کی ہے وہ آگے پریزنڈ کرتے ہیں ان کو اتنا پریزنڈ کرتے ہیں کہ وہ ساتھ لگتی ہے دوسرا جو بات کر رہے ہیں کہ پروپے گھنڈا جس طرح سے لوگ کیوں پرسیپشن کو کس طرح سے پروپے گھنڈا جاؤ پرسیپشن کو انفلینس کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو اس میں دو طرح پروپے گھنڈا جو ہے وہ دو طرح لوگوں کو ایک فیکٹ کرتا ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا الیبریشن لائکلی ہوت تھوڑا جوہا سٹرونگ ہوتا ہے تھوڑے سے وہ ایڈوکیڈیٹ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بات کو لوگکل ہی سمجھتے ہیں تو وہ ایسی پروپے گھنڈا کی بلکل باتوں میں نہیں آتے کبھی بھی پروپے گھنڈا تمام پابولیشن پہ یونی فرملی افیکٹ نہیں کرے گا ہاں یہ ان لوگوں کو ضروری افیکٹ کرے گا جن لوگوں کو جسٹ ایک آپ یوں سمجھ لیں ایسا ایک موڈل کہتی ہے نا کہ جی میں نے یہ طبت کریم یوز کی اور میرا ننگ گورا ہو گیا اس نے موڈل کی بات سن کے مان لے نہیں ہے یہ موڈل گوری چٹتی ہے انہوں نے پتا ہے اشتیار دے رہی ہے پیسے اس کے لے رہی ہے اس کو دیکھیں گا بات مان لے یہ سیم تاکیز بیٹ پرابیگنڈا لیکن جو صحیح لوجیکل بندہ ہے جو اس کو سمجھنے والا بندہ لوجیکل سمجھے گا اس کو کبھی بھی ایک سپنے کرے گا تو ہمیشہ یہ ریڈ لائنز کو ہٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی طرح سے ان ریڈ لائنز کو ہٹ کریں اس اقلیت کو ہٹ کریں اس اقلیتی نظریہ کو ہٹ کریں جو اقلیت جس پہ بڑھ کے اور اس کی بیس کبری مفادات کو جہاں وہ لے سکے لیکن جب آپ نے بات کی جو پاکستان کی کہ پاکستان نے بغیر کسی نیم کالنگ کے فیکٹس کو ہائٹ کرنے کے پاکستان نے اپنے موقع تسلیم کروایا وہ کس طرح ذکروایا ہے یہاں بھی آرگومنٹس کے لوجکس کی اگر آپ کی بات لوجیکل ہی کریں گے اس کو جسٹیفائی کریں گے تو جسٹیفیکیشن کی آگے کسی قسم کا پرپکستان چل سکتا اور ہمارا جو خوش قسمتی سے ابھی جو بھی نندر کا کیس ہوا تھا ہم نے ہر چیز جسٹیفائی کی ان کا پلین ہٹ کیا ہمارے علاقے میں گرا ہم نے ثابت کیا یہ گراثرز تھے ایک دن پہلے ہم نے ثابت کیا وہ ان کے پرینز جہاں پہ آئے تھے ہم نے ہم نے سبورت کے ساتھ پیش کی دنہیں نے ہماری بات ماننی ہی اور ہماری بات کی تسلیم بھی کیا تو پرپک گھنٹہ کا جو کاؤنٹر پرپک گھنٹہ ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ جو وہ کلاس جو کہ رولنگ کلاس ہے یا وہ طبقہ جو کہ سمجھتا ہے چیزوں کو لوجیکل طبقہ ہے وہ آپ کی بات سنکے آپ کی تو آپ سے میں آپ کی افعال کروں گا کہ ہائیبریڈ وار کی آج کل بات ہو رہی ہے ہائیبریڈ وار بیسیکلی ایک ملٹری سٹیٹیجی ہے جس کے اندر آپ نون کریڈیشنل اور نون کریڈیشنل جو میمز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں بہترین مثال جو اکرین کیا ہے جہاں پہ اپوزیشن کو بھی رشیان نے سپورٹ کیا اور جو ہیں رشیہ کے اقلاب بات پہ رہے تھے تو اینڈ میں ایسی کنفیوزن ہو گئی کہ سٹیٹ جو ہے وہ اندر سہی جو ہے وہ کمزور ہو گئی تو اس سٹریٹیجی کے اندر خاص پھر میڈیا نے بہت زیادہ بھی منصور نے بات کی تھی کہ ہم نے ممبئی اٹیک کے دوران میں ہم خیلے صحابی پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد بھی یہی ایک سٹریٹیجی اپنائی ہوئی کہ اپنے ہی آپ کو گندہ کیا جائے بسیکل ہم کسی کے ہاتھ میں پوچھتا ہوں میڈیا کی کچھ حدود نہیں ہونی تھی کہ ابھی آپ نے کہ ریڈ لائن ریڈ لائن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندے نے ہر ادارے نے اپنی ایک ریڈ لائن بنائی لی ہے اور کئی دفعہ ہم لوگ ہم ہمارا بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ہم نے میسیز کو ایڈوکیٹ کرنا ہے لیکن وہ میسیز کو ایڈوکیٹ کرتے ہم دشمن کوئی ہاتھ اپنے کمزوری دے جاتے ہیں تو دیکھیں آپ جو بات کرتے ہیں میڈیا کس طرح سے ذاپتہ اخلاق کی جو ہمارا بہت اچھا ہے ذاپتہ اخلاق میں افیشلی جو ہمارا آئین ہے جو آئین کا آرٹیکل 249 ہے جس کے تحت ہمیں ہر طرح کی ذاتی ہے میڈیا کو لیکن کچھ ریڈ لائن دیفائن کر دی گئی آئین کے اندر کر دی گئی ہے نمبر one nothing against judiciary nothing against armed forces of Pakistan nothing against founding fathers of nation and nothing against the countries of Pakistan اوکی یہ define کر دی گئی اب اس میں ہم کیونکہ آئین بنانے سے جب آئین بناؤ سوقت میڈیا تو اس طرح وائی برن نہیں تھا اس پیمرا کا code of conduct جو انہوں نے دیا تھا جنرلسٹ اور گورنمنٹ official کے درمیان جب کوئی یاد کا حامد میر اور سار علم وغیرہ جاتے تھے پیمرا کے چینرمن سے ملتے تھے جو ہے جو ہے جب انہوں نے مل کے جو ہے ایک ایک درامت کتنا ہو رہے مجھے بتائیں کہ زابطہ اخلاق کہاں جاتا ہے جب یہ ایک نون سیریس سنجیدہ اشیوز کو آپ شروع میں چلایا جاتا ہے جب ایک 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 ایشیوز کو آپ بلکل اینڈ میں چلاتے ہیں جو اصل چیز بتانے والی قوم کو آپ بتائیں گے نہیں اور ریما ناش ری تھی ایڈی ٹوٹ گئی تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسی جو ٹک ٹاکر جو لوگ جو تماشای جو لوگ ہیں اگر آپ انہیں ہی فوکس کریں گے میڈیا تو تماشا بنے گا ملک تو سنجیدہ کونٹنٹ کی بڑی ضرورت ہے میڈیا کو چاہیے کونٹنٹ اس طرح سے سنجیدگی سے چوز کریں پھر اس کو اس طرح سے فریم کریں جس کا جو مقصد ہے وہ پاکستان ہے سب سے پاکستان چاہیے پاکستان جو ہے اس کی آئیڈیالوجی ہے اس کا آئین ہے میڈیا ہے جو آئیڈیالوجی اور پاکستان جس نظام اندر ہم چلنے سب کی انکرپٹیشن الا گیا ٹھیک ہے نا مصلا بیلیالوجی یہ بڑی زبردست پاتھیں کی ابھی جو آپ نے کہا میڈیا کی ریڈ لائن اس میں دو تین چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک تو آپ ہمارے کتنے جنرلسٹ ہیں جو ایس پی بیٹ کرتے ہیں آپ ان سے کوئی پوچھ لیں انہیں کتنا پتا ہو تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے سٹرکچر میں یہ ممکن ہے یا نہیں ہے لیکن جس طریقے سے بیوروکریٹ سے ایگزائم پاس کر کے آتے ہیں انہیں css کہتے ہیں آپ یا پی css کا ایگزائم کہہ لیں گے پنجاب سرویس کمیشن ہیں یا ہمارے فرا آفیس کے لوگ ہیں یا ہماری پولیس میں جو سی ایس پی سو ہوتے ہیں وہ ایک بڑا ہرڈ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم معلوم ہے کہ سٹیٹی کی کتنی بڑی importance ہے تو ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں نا یہاں پہ آپ نے چینل بنایا آپ کو پتا تھا یہ کتنا بڑا issue ہے آپ نے بغیر کسی اس میں کوئی ہو ہا کسی چیز تو نہیں ہے یا تو آپ انڈین میڈیا کی طرح یہاں پہ بیٹھ شروع کر جائیں کہ ہم نے دعوت ابراہیم کو کال میں لائی ہے یہ دعوت ابراہیم کی جو وائیف ہیں یہ کراچی سے بات کر رہی ہیں وائیف کہتی ہے یہ دعوت ساپ گھر پہ نہیں ہے اگر تو آپ اس طریقے سے ایش کو جنچس بنا کے پیش کرے تو سیٹ بھی راضی آم بھی راضی لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے ایک سنجیدہ چیز ہے نہیں تو دیکھیں میرے نزدیک جو دو چیزیں ایک تو ہمیں جنرلس کو ٹرین کرنا پڑے گا اور اس کے لیے خاص طور پر جو اس طرح کی بیٹس ہوتی ہیں ان میں خاص ڈگری ہونی چاہیے دوسرا میں آپ منصور روکوں گا اور دونوں دوستوں سے ریکویس کروں گا کہ کل اسی وقت ٹائم نہیں کرنے تک میں معذرہ کیا ریٹنگ کے لیے ہم کیا کیا کرے گا سیٹ میڈیا اور کل ہم بات کریں گے ہائیبریڈ وار کیونکہ پاکستان ہائیبریڈ وار کا شکار ہے اور اس معاملے کے اندر خاص پر ہماری سہمسی برادری کی طرف پہ ہو اچھا اب میں بات جو آتیس صاحب نے شروع میں کہی کہ کچھ ریلیٹی ہم ایک دوسرے کی جو کچھ سمجھ نے کی پیار ہی نہیں ہے سبجیکٹی آگے چل سکیں کل ہم اس پہ بات کریں گے اور ہم خوشش کریں گے کہ تمام مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے ہم ہائیبریڈ اٹیک سے بچ بچ تو کل تک کے لیے مجھے محمد بلال افتح خان کو آتی خیل کو دوکر آتی بچ خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت